بسم اللہ الرحمن الرحیم عالی محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات اسلام علیکم پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد دعاؤں کی سیریز جس کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے قرآن کریم میں موجود دعائیں ایک ایک دعا کو ہم لا رہے ہیں گفتگو میں اور سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا ڈھنگ کس کس طرح سکھا رہا ہے مانگنے کا ڈھنگ کیا بس اللہ تعالی تو نوازنے کے بہانے ڈھونتا ہے اور الحمدللہ ہم اللہ تعالی کی جو نعمتیں ہیں ان سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں خواتین حضرات ایک ایک دعا پر بات ہو رہی ہے سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا تھا رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں ربنا لا تزیق قلوبنا بادا ازہدیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوحب پہ بات کروائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار پر بات ہو چکی ہے بہت ساری دعائیں سامنے آ چکی ہیں اور ہمارے معزز علماء ہمیں ایک ایک دعا کو بلکل کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان دعاوں میں کیسے کیسے معنی اور مفاہیم رکھے ہیں کیسے کیسے پہلو سامنے آتے ہیں خواتین حضرات آج کی دعا اللہ اکبر ایک بہت بڑی دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاءُ اللَّهُ اَكْبَرُ اے اللہ تُو جسے چاہے مملکت دے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَنْتَشَاءُ جس سے چاہے حکومت تُو چھین لے وَتَعِزُّ وَمَنْتَشَاءُ وَتَزِلُّ وَمَنْتَشَاءُ جس کو چاہے تُو عزت دے جس کو چاہے تُو زِلَّت دے بَيَدَكَ الْخَيْرَ تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِی خواتین عزرات یہ چھوٹی سی دعا بظاہر چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے اس کے پیچھے کتنے پہلو ہیں شانِ نزول کیا ہے کب یہ دعا مانگی جا رہی ہے مسلمان کمزور لمحات میں ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ غزوہِ خندق غزوہِ خندق میں ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو صحابہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے گزارش کی کہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا آپ نے قدال اٹھائی قدال ماری اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یمن کے محلات دکھائے دے رہے ہیں جب بیل علیہ السلام آئے انہوں نے بشارتیں سنائیں اللہ اکبر روم کے اور فارس کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں یمن کی کنجیاں دی جا رہی ہیں اللہ اکبر خواتین و حضرات یہاں حکومت دینے سے مراد کیا ہے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کیا اور آج کے مسلمانوں کو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے خواتین و حضرات یہاں پر حکومت سے مراد کیا ہے محض اقتدار یا یہاں پر نبوت کے معنوں میں عظمت کے معنوں میں کن کن معنوں میں یہ بات ہوتی ہے اور آ رہی ہے خواتین و حضرات تقاسے کیا ہیں اس کے بنی اسرائیل معذول ہو گئے اور بنی اسماعیل وہ معمور ہو گئے ایک ذمہ داری بھی دی جا رہی ہے خواتین و حضرات دو معزز علماء تشریف فرما ہیں کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ممتاز آلیم دین خواتین و حضرات کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان تشریف فرما ہے لاہور میں خواتین و حضرات کیا تعریف اور کیا تعریف کراؤں ڈاکٹر سرفراد احمد آوان صاحب کی بس ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈاک صاحب سے سیکھتے ہیں اور تفسیر قرآن بالقرآن ڈاک صاحب کا خاص سا دل نشیع انداز بات آتی ہے اور دل میں فوراً اترتی ہے ڈاک صاحب آپ کا بڑا ممنون مفتی بنیبور احمان صاحب آپ کا بڑا ممنون آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابر کا نام سے سورہ آل عمران آیت نمبر چھبیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تُؤْتِ الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيرُ فرما دیجئے ملک کے مالک تُو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے زلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہے بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے صدق اللہ العزیم خواتین و عزرات محسوس مفتی ملیبر رحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال لگنے سے قبل کل کے پوچھا ہے کہ سوال کا جرس جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اصد اللہ کے لقب سے نوازا گیا درست جواب امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے پہلی وحی کے بعد ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں تین آپشنز ورقہ بن نوفل سراقہ بن جاشم یا عدی بن حاتم جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092321825-0194 قبلہ ڈاکس صاحب ارشاد فرمایے مفتی صاحب کتنی بڑی یہ دعا ہے اس کا پس منظر کیا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اللہم صلی اللہم انیق ایم صاحب کچھ تو آپ نے اشارہ کیا اس کے پس منظر کی طرف کہ اسلام کا سفر جن مراحل سے گزر کر آگے تک پہنچا اس میں عظیمت کا ایک طویل سفر رہا ابتلاہ کا آزمائش کا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہ جب مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر ایک ڈیفینس لائن یعنی خندق کھودنے کا فیصلہ کیا اور دس دس صحابہ اکرام کے گروپ کو آپ نے چالیس چالیس زراع کی اسپیس دی کہ اسے کھودیں ٹرینچ بنائیں خندق بنائیں کیونکہ مدینہ منورہ کے تین طرف تو باغات تھے جو نیچرل ڈیفینس لائن تھی اور یہ بیچ میں اوپن ایریہ تھا تو اس کو جب خندق کی صورت میں کھود دیں گے تو دشمن کی افواج اس طرف چڑھائی نہیں کر سکیں گی حضرت سلمان فارسی اور ان کے ساتھ ہی جب کھود رہے تھے تو ایک مضبوط چٹان آگئی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ اٹھے آپ نے قدال یہا تھوڑا ہاتھ میں لیا اور پھر آپ نے ضرب لگائی وہ چٹان ٹوٹی ایک چنگاری نمودار ہوئی جس سے اطراف روشن ہو گئے آپ نے فرمایا کہ مجھے حیرہ کے محلات نظر آ رہے ہیں یعنی کسرہ کے جو اس وقت فارس کہتے تھے اب ایران کہتے ہیں وہاں کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں دوسری ضربہ آپ نے لگائی تو بزید چٹان ٹوٹی اور چنگاری نکلی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے روم کے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں تیسری ضربہ آپ نے لگائی تو چٹان پوری ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا کہ مجھے سنائے یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں گویا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اگرچہ یہ وقت مسلمانوں پر مشکل کا وقت ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹل جائے گا بیٹ جائے گا گدر جائے گا اور مسلمان فاتح عالم بنیں گے دوسری بات میں فتح مکہ کے بعد حضور نے یہ بشارت سنائی تو منافقین نے یہود نے تان کیا کہ اگر اپنے حال کو نہیں دیکھ رہے اور اتنے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں یا عرب کے چھوٹے سے علاقے پرنے کامیابی ملی ہے اور اپنے وقت کی دو سپر پاورز کو فتح کر لیں کے خواب دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک یہ انشاء ہے اور یہ بصورت دعا ہے کیونکہ اللہم یا اللہ کے معنی میں ہوتا ہے کیونکہ جو اہل اقتدار ہیں جو اہل مال ہیں وہ ماضی میں بھی اب بھی جو وقت کی بڑی طاقتیں ہیں ہمیشہ اس خوشفہمی میں رہی کہ اس اقتدار پر زوال کبھی نہیں آئے گا اور یہ صدا بہار رہے گا یہاں تک کہ سورة القحف میں دو اشخاص کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے باغات تھے اس پر ناز کرتا تھا اور اس نے کہا مَا آزُنُّ أَنْ أَلَّنْ تَبِيدَ حَاذِهِ اَبَدَ مجھے تو یقین ہے کہ یہ باغ اس باغ پر زوال یا خضان یا بربادی کبھی نہیں آئے گی وہ اتنا آگے بڑھا کہ جب اس کو قیامت کی طرف متوجہ کیا گیا اول تو قیامت آنے نہیں ہے لیکن آب ہی گئی تو وہاں بھی ہمارے مزے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ مالک الملک اے ملک اقتدار بادشاہت اور سلطنت کے مالک حقیقی انقضاء میں فاسد یہ ہے کہ ان کا اقتدار اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا ان کو پتا نہیں ہے کہ اصل جو اقتدار کا مالک حقیقی ہے تو اُطِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاؤُ وَتَنْزِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا یہ اس کی مشیط پر ہے کہ کبھی جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو سلب کر لیتا ہے پھر اس پر مزید تفریح باندھی کہ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا صاحبانِ اختیار و اقتدار کی ایک خوشفہمی اور زام فاسد تاریخ کے ہر دور میں رہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے تم اللہ کے چہیتے ہیں ہمارے پاس سلطنت ہے تو اسی لیے تو ہے کہ اللہ کو ہم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے ہم اگر اقتدار کے مالک ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ اقتدار دینے والا اللہ ہے تو ہم اسے پسند ہیں جب بھی تو دیا ہے تو یہ بتا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اقتدار دینا اور اقتدار سلب کرنا یہ اس کی مشیط پر ہوتا ہے اس کی حکمت پر ہوتا ہے لیکن اقتدار کبھی انام کی طور پر ہوتا ہے اور اقتدار کبھی امتحان کی طور پر ہوتا ہے اس کا انجام کبھی عزت و سرفرازی کی صورت میں آتا ہے اور کبھی ذلت و رسوائی کی صورت میں آتا ہے جنہیں تم آج اپنے سامنے پس سمجھ رہے ہو جس کو قرآن میں عائزہ کہا ہے ازلہ کہا ہے تو یہ اللہ جانتا ہے کہ آج جو کمزور پوزیشن میں ہے وہ کل طاقتور پوزیشن میں بھی آ سکتا ہے اور آج جو طاقت کی پوزیشن میں ہے کل وہ شکست اور ذلت و رسوائی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے بید کل خیر خیر کے سارے سرچشمیں اسی کے قبضہ و قدرت میں ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب اب یہ بات یہاں تک ہم پہنچ گئے بیعد کل خیر تمام بھلائی اللہ کی طرف سے تو یہاں پر سے بھلائی ہی تک وہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر شر کو نہیں لائے گیا لیکن ابھی ہم اس مقام تک نہیں جا رہے ہیں ڈاک صاحب بنیادی گفتگو مفتی صاحب نے عطا فرمائی پس منظر وہ بھی سامنے آ گیا اب یہاں پر حکومت ملک کی بات ہو رہی ہے اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے اسے لے لیتا ہے یہاں پر ملک سے مراد یہاں پر ریاست ہے حکومت ہے نبوت ہے عظمت ہے بادشاہت ہے یہ کیا ہے جب اس کو وضاحت کر دیجئے گا اس کی اور مفتی صاحب نے بہت واضح کر دی یہ بات کہ اگر کسی کو اقتدار دے دیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسے تعاید حاصل ہو گئی کہ یہ اقتدار اسے اللہ نے ہی دیا ہے فیرعون کو بھی اقتدار ملا یزید کو بھی اقتدار ملا لیکن اقتدار وہی ہے حکومت وہی ہے جو تعاید خداوندی سے آئے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور احکامات کی پازداری کرتے ہوئے آئے ارشاد الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم على النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے ابتدائی اور تمہیدی گفتگور انہیں ارشاد فرما دی حلیق صاحب اس دعائی آئیت میں پہلی بات تو یہ کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ اس آئیت میں اللہ تعالیٰ نے اسم آزم رکھا ہے ایسا اللہ تعالیٰ کا مبارک نام کہ اذا دعی بہی عجاب و اذا سئل بہی اعطا کہ جس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں دوسری بات جو اس آیت میں ہمیں سمجھاتی ہے وہ یہ کہ دعا کا ایک بڑا عدب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلاة والتسلیمات کے ذریعے سے سکھایا ہے جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہم جہاں بھی آتا ہے وہاں یا حرف ندہ محضوف ہے اور اس کی جگہ میم آخر میں آ گیا ہے اللہم کے معنی ہے یا اللہ گویا عدب یہ سکھایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اس کے مبارک نام کا تذکرہ کریں گے چنانچہ آپ دیکھئے محبوب کریم علیہ الصلاة والتسلیمات سے جتنی دعائیں منقول ہیں ان میں یاد و شروع میں الحمدللہ ہے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا ویلہی النشور الحمدللہ اللذی اذهب عن الازاب عافانی الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اسی طرح خود محبوب کریم علیہ الصلاة والتسلیمات نے دعا کے آداب میں سے یہ سکھایا کہ پہلے اللہ کی حمد و سنا کرو چنانچہ ایک بہت معروف دعا جس میں فرمایا گیا کہ یہ اسم عاظم ہے وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَا اَوْا اَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَا اَوْا عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَا اَوْا اَسْتَعْسَلْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِي يَقَلْبِي آخر تک یہ دعا جو محبوب کریم علی صلات و تسلیمات نے سکھائی اس کے بارے میں خود فرمایا کہ یہ ایسا سید الاستغفار ہے اور دعا ہے جس میں اللہ تعالی کا تذکرہ اس انداز سے ہے کہ گویا یہ اسم عاظم ہے گویا یہ سکھایا کہ دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنا کی جائے خوب حمد و سنا کی جائے اور پھر محبوب کریم علی صلات و تسلیمات کی ذات کریمہ پر درود شریف پڑھ کر پھر دعا کی جائے دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی سوال میں کہ ملک سے مراد کیا ہے آپ نے بھی ذکر کیا مفتی صاحب نے بھی کہ ملک کا کسی کو نصیب ہونا یہ اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے اللہ تعالی بعض دفعہ آزمائشی طور پر ایسے لوگوں کو بھی ملک عطا فرماتے رہے ہیں تاکہ باغی اور سرکش رہے چنانچہ نمرود کا تذکرہ کرتی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اَلَمْ تَرَئِ لَلَّذِي حَاجَّ عِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ کہ نمرود کو اللہ تعالی نے ملک عطا فرمایا تھا فرعان نے خود کہا تھا اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ یہاں نہریں بے رہی ہیں ڈیم بنے ہوئے ہیں سب کچھ ساری نعمتیں مجھے میسر ہیں لیکن عنیق صاحب جیسے یہاں ملک سے مراد اقتدار ہے سطوت ہے سلطنت ہے ریاست ہے شوکت ہے اور وہ بھی اللہ کے فرما برداروں کو ملے تو یقیناً اللہ تعالی کی نعمت ہے خود محبوب کریم علیہ السلام و تسلیمات نے اللہ تعالی سے حض کیا تھا کہ اے پروردگار ادخلنی مدخل صدقن وآخرجنی مخرج صدقن واجعلی من لدنک سلطان النصیرہ اے اللہ مجھے ایسا اقتدار بخش جس میں تیری نصرت شامل حال ہو لیکن یہاں ایک معنی ملک کا مفسرین نے نبوت بھی کیا ہے دنیا میں جو بادشاہ ہیں ان کو ظاہری اقتدار نصیب ہوتا ہے اور جو اصحاب المفضل ہیں علماء ہیں اولیاء اکرام ہیں بزرگان دین ہیں ان کو اللہ تعالی نے روحانی اقتدار بخشا ہے لیکن جہاں سپیرچول اور پولٹیکل دونوں قیادتیں ایک ہستی میں جمع ہو جاتی ہیں اور جہاں روحانی اور ظاہری اقتدار ایک ہستی میں جمع ہو جاتا ہے وہ انبیاء علیہم السلاة والتسلیمات کی محترم اور مقدس ہستی ہیں چنانچہ یہاں اللہ تعالی سے اپنے حبیب کریم علیہ السلاة والتسلیمات اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہم اے اللہ میں تجھ سے عرض کر رہا ہوں مالک الملک حقیقی اقتدار بخشنے والا اور منصب نبوت پر فائز کرنے والا تو ہی ہے چنانچہ تو اس بات پر اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا جگہ جگہ اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ منصب رسالت پر کسے فائز کرنا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولوں و من الناس اس منصب کے لئے اللہ تعالی چن لیتے ہیں ان ہستیوں کو جن کا اللہ تعالی نے انتخاب فرمایا تو یہاں ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ یہاں ملک سے مراد منصب نبوت و رسالت ہے چنانچہ توت الملک منتشا جسے چاہتا ہے تو اس منصب پر فائز کرتا ہے چونکہ کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو منصب ہے نبوت کا اور رسالت کا یہ دو شہروں میں سے کسی ایک محترم حسنی کو کیوں نہیں ملا تو اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ہم یقسمون رحمت ربک رحمت ربانی کو یعنی منصب نبوت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں اللہ تعالی جس کو چاہے اس منصب پر فائز کرنے والا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے بنو اسرائیل سے لے کر یہ منصب بنو اسماعیل میں اس ہستی کو عطا فرمایا جو پوری کائنات میں سب سے چنی ہوئی اور محترم اور معزز ہستی ہے تو اللہ تعالی سے عرض کر رہے ہیں اپنے حبیب کریم علیہ السراط و تسلیمات کہ اللہم مالک الملک اے اللہ منصب نبوت کو عطا کرنے والا تو ہے توت الملک منتشا تو جسے چاہتا ہے اس منصب پر فائز کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس منصب کو لے لیتا ہے بحیثیت قوم کے پہلے بنی اسرائیل میں تھا ہزاروں انبیاء علیہ السلاط و تسلیمات بنی اسرائیل میں گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرْرِيَتِهِن نَبُوتَ وَالْكِتَابِ ہم نے نبوت اور کتاب ان کی ان کی ذریعت میں رکھ دی لیکن جب بنی اسرائیل اس منصب کی قدر و منزلت نہیں کر سکے اور نہیں جان سکے اور نہیں ان کو وہ اس منصب پر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی اہلیت کھو بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حتمی نبوت اور رسالت اور عارفا کی نبوت اور رسالت کے لیے محبوب کنیم علیہ السلام و تسلیمات کا انتخاب فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عساق سے چلتی ہوئی بات آ رہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے لیکن اب بنی اسرائیل امتِ مازول بنی اسماعیل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ اکبر اب یہ اس سے پہلے کہ میں وَطِعْزُ مَنْتَشَاب وَلَزُّ مَنْتَشَاب اس پر کچھ بات بھی ہو گئی ہے پھر بیعدہ کل خیر جہاں پر آپ کی بات رکی تھی اس سے قبل جو ڈاکٹس اپنے بات فرمائی ہے بڑی اہم بات اللہ اکبر ایک اقتدار حکومت بادشاہت نبوت جس کی طرف اشارہ فرمایا اللہ دیتا ہے عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عطا فرماتا ہے تو وہ ذمہ داریاں جو امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو عطا کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں اور کیا اس کا کوئی حساب کتاب بھی اللہ لیتا ہے ارشاد جی ہاں جیسے ڈاکٹس صاحب نے فرمایا کہ ملک کے من جملہ معانی میں سے جی ایک مانا مفسرین کرام نے نبوت بھی مراد دی ہے جی اور قرآن مجید میں اسی بھی اللہ تبارک وطالہ نے ملک سے تعبیر فرمایا کہ ام یحسدون نن ناس علامہ آتاہم اللہ من فضل کیا یہ اس پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس کو جو عطا کیا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَىٰ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ سَلْبْ بھی ہوتی ہیں لیکن نبوت جس کو ملتی ہے وہ سَلْبْ نہیں ہوتی تو پھر وَطَنْ زِوْلْ مُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا کے مانا کیا ہوں گے تو یہاں بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ جس کو نبوت اللہ نے اپنی حکمت سے اپنی رضا سے عطا کی ہے اس سے چھن جائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ موروسی نہیں ہے یہ جو نبوت کا منصب ہے ایسا نہیں کسی میرٹ کے بغیر کسی استحقاق کے بغیر کسی اہلیت کے بغیر ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے تو نبی ہر نبی کا بیٹا نبی ہوگا یہ چونکہ حسن زند تب تھا بنی اسرائیل میں کہ کسرز سے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے اور چونکہ تورا تو انجیل میں نبی آخر الزمان علیہ حسن صلی اللہ علیہ وآلہ کی بشارتیں میں تھی اور اس حد تک یقین تھا کہ وَقَانُوا مِن قَوْلُ يَسْتَفْتِحُون آلَلَّذِينَ کَفَرُ کہ اس سے پہلے کہ جب نبی آخر الزمان تشیف نہیں لائے تھے تو بنی اسرائیل کی جب اپنے اہد کے کفار سے مقابلہ ہوتا اور یہ دباؤ میں آتے تو یوں دعا مانگتے کہ اے اللہ تو ہمیں اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے فتح اتا فرما آگئے تو ان کو پہچان بھی لیا ان نشانیوں سے جو تورات و انجیل میں ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ یارفون اہو کما یارفون اونا اہم وہ اس طرح ان کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں لیکن کفرو بھی صرف حسد کے مارے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ منصب کسے دے دیا ہم یقسمون رحمت ربک کیا واللہ کی رحمت کو تقسیق بننے کا ٹھیک ان کے پاس ہے ہم ہی نے اپنی حکمت سے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے یہ فرمایا کہ تنزل ملک ممن تشاو اس صورت میں کہ ملک سے مراد نبوت نے یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کو معذول کیا جائے گا بلکہ یہ مطلب ہے کہ جس قوم میں نبوت چلی آ رہی ہے اگر وہ راہ راست سے پھر گئے ہیں تو اللہ تعالی اس منصب کو ان سے لے کر کسی اور کو بھی تفویز فرما سکتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل سے لے کر یہ منصب اللہ تعالیٰ بنو اسماعیل کو تفویز فرمایا اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو خاتم النبیین بنا کر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا اب ظاہر ہے کہ جب جن کے رتبے ہیں بڑے ان کو سوا مشکل ہے تو جب اللہ تبارک وطالعہ بڑے مناسب دیتا ہے تو بڑی ذمہ داری بھی دیتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے پھر ان کی جو مرتبے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں پھر ان کی جو مرتبے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں پھر یہ بھی بتایا کہ ہمیں بھی ان خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جس میں بنو اسرائیل مبتلا رہے کہ دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے نحن ہم اللہ کے چہیتیں محبوب ہیں اس کے فرزند ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں ایسا کہیں نہیں ہے تمہارے پاس کوئی برہان کوئی ایویڈنس کوئی بجت ہے تو لاؤ پیش کرو کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی اگریمنٹ کر رکھا ہے کہ یہ ہمیشہ اعزاز تمہیں ہی ملے گا تو فلن یخلف اللہ وعدہ لیکن ایسا نہیں ہے اللہ نے ایسا کسی کے ساتھ تحد نہیں کیا کہ ہمیشہ تمام کمالات تمام عظمتیں تمام شانیں بغیر استحقاق کے ایک ہی امت میں یا ایک ہی خاندان میں یا ایک ہی قبیلے میں جاری اُساری رہیں گی اللہ تعالی اپنی حکمت سے تلک لے یا من داولہ بین الناس یہ دن لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لے آئے تو یہ اس کے بعد یہ عزاز اب کسی کو نہیں ملے گا یہ قیامت تک کے لیے یہ عزاز آپ کی ذات کے ساتھ منسوم ہوگا اور کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کہ اب جو اللہ کے آخری نبی آئے ہیں تو قیامت تک کے لیے سلطنت آپ کی ہوگی قیامت تک کے لیے نبوت آپ کی ہوگی قیامت تک کے لیے شریعت آپ کی ہوگی قیامت تک کے لیے سکہ آپ ہی کچلتا رہے گا لیکن امت مسلمہ کو بھی یہ کوئی اللہ تعالیٰ گارنٹی نہیں دی کہ جو دنیاوی اقتدار ہے تمہیں میرٹ کے بغیر ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا تمہیں ملتا رہے گا تم جو چاہو کرتے پھرو لہذا اللہ کے رسول کی بشارات کے مطابق موجزات کے مطابق ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے اس اہد کی دو سپر پاورز پرشن امپائر اور رومن امپائر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں کے زمانے میں مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور پھر صدیوں تک مسلمانوں کا اقتدار جاری رہا لیکن پھر وہ وقت آگیا کہ جب وہ اس اقتدار کی حفاظت کے اہل نہیں رہے تو ان سے بھی اقتدار سلب کر لیا گیا اور چھین لیا گیا اچھا یہ قدرتی طور پر ہر دور کے صاحب اقتدار اور خاص طور پر نواردہ اور فرائنہ کا یہ فلسفہ رہا ہے کہ ہم سے یہ اقتدار کبھی نہیں چھنے گا اور آج کے بھی جو فیرون ہیں وہ بھی اسی خوش فہمی میں ہیں کہ ہمارے پاس جو قوت اور طاقت ہے یہ کبھی سلب نہیں ہوگی لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو سوویت یونین کی شکل میں ایک سپر پاور تھی کس طرح سے وہ تحلیل ہو گئی اور کس طرح سے اس کی شوقت کو زوال ہو گیا تو یہ پیغام بھی ہے کہ آج کے جو مقتدر ہیں دنیاوی اعتبار سے تو وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ قیامت تک کے لیے جبرو جور کا فری لائسنس انہیں ملتا رہے گا اللہ جب چاہے گا تو پلت جھبکتے ہی سب حقائق بدل جائیں گے شطرنج کے سب مہرے پٹ جائیں گے اللہ عالم غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ پھر ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گا اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ابرنے کے مواقع اتا فرمائے گا لیکن اس کے لیے انہیں اہلیت کو استعداد کو قابلیت کو ثابت کرنا پڑے گا ایمان تو بنیادی شرط ہے انکنتم مؤمنین اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں پر پورا اترنا بھی ہے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ آمن تو باللہ کہہ کر ہم اللہ پر ایمان لائے اور یہ کہنے سے تمام تقاضے پورے ہو گئے تو یہ تو پہلے لوگ بھی کہتے تھے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وَلَئِن سَلْتَوْمًا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا وہ کہیں گے ضرور اللہ نے فَأَنَّا يُعْفَقُون کہ اوندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کس نے نادل کی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا پھر زمین کے بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا لَيْقُولُنَ اللَّهِ وہ کہیں گے اللہ نے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلقہ انہیں کس نے پیدا کیا لَيْقُولُنَ اللَّهِ وہ کہیں گے کہ اللہ نے اللہ فرماتا ہے کہ اگر سَيَقُولُنَ مَمْقُلْ مَنْبِيَدِهِ مَلَقُوتُ السَّمَاوَاتِ مَلَقُوتُ کُلِّ شَيْءِ کہ کن کے پاس ہے تمہا ہر چیز کا اقتدار سَيَقُولُنَ لِلَّهِ وہ کہیں گے کہ اللہ کے پاس اَمَّن خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَلَاہُمْ مَا اللَّهِ یہ جا بجا قرآن نے سوال کیے ہیں تو امتِ مسلمہ کو یہ بتایا کہ صرف اللہ کو الہ ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کو مُقْتَدِرِ مُطْلَقُ مَانْ کر اس کے احکام کو اس کی شریعت کو قبول کر کے اسے اپنے اوپر اور اللہ کے زمین پر نافذ بھی کرنا ہے یہ کلیہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ انتم اللہ علیہ انکنتم مومنین تم ہی غالب رہو گے تم ہی کامیاب رہو گے بچھرتے کہ تم ایمان اللہ کو ماننا ہے تو فُل آثاریٹی سبان اللہ پورے اقتدار کو ماننا ہے اپنی ذات پر اور کائنات پر سبان اللہ اس کے اقتدار کو اس کے حکم کو اس کی شریعت کو اس کے احکام کو نافذ کرنا ہے ورنہ ار آئیتا من اتخذ اللہ اکبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا زبان سے تو کہتا ہے کہ آمن تو باللہ لا الہ اللہ لیکن پرستش ہوائے نفس کی کرتا ہے تو یہ ایمان کافی نہیں ہے سبان اللہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بٹوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب نے اہلیت بھی واضح کر دی کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کا فضل کا استعقاق کسے حاصل ہوتا ہے آدمی کو اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے ریاست کو مملکت کو اختیدار کو طلب کرنا ہے وہ آپ نے بات فرمائی تھی دورانِ گفتگو وَقُلْ رَبَّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِم وَاخْرِجْنِ مُخْرَجَ الصِدْقِ وَجَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور قرآنِ کریم میں وہ دعا رکھ دی گئی ہمارے لئے اب یہاں پر تِلْقَلْ اَيَّامُ وَنُدَاوِلُهَ بَيْنَ النَّاسِ آپ نے اقتلاوت فرمائی آیت ذرا اس پر بھی کچھ فرمائیے اور ڈاک صاحب یہ بھی فرمائیے کہ کیا یہ امتِ مسلمہ کو ایک نصیحت نہیں کی جا رہی کہ دیکھو بنی اسرائیل سے اب بنی اسماعیل کی طرف آ رہا ہے اقتدار تو تم کہیں اپنی ذاتی کمالات نہیں سمجھ لینا کہیں حسب نصب کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھنا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں ہمارے بعد کوئی امت نہیں راک صاحب ذرا اس کو کھولیے ٹولوز کرنے کے کام امتِ مسلمہ پہ کتنی بڑی ذمہ داری ایک سوال اور بھی رکھ دوں ہمارے اس احد کے ایک مفقر نے فرمایا کہ اللہ نے فلان دور میں فلان کو سلطنت دی اقتدار دیا فلان دور میں فلان کو دیا فلان دور میں فلان کو دیا اب یہ مغرب کے اقتدار کا دور ہے تو اس میں تو ایک مستور پیغام ہے کہ اب اقتدار ان کے پاس رہے گا مسلمانوں کو ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک منفی پیغام ہے مسلمانوں کو توانا ہو کر اور اپنی کھوئی ہی وراثت کو پانے کے لیے متحرک ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ لاغ صاحب ارشاد فرمائیے بلکل بلکل بہت تفصیلی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو میں ایک بات تو اس دعا کے حوالے سے ارز کروں گا وہ یہ کہ خود محبوب کریم علیہ السلام والتسلیمات نے یہ دعا صحابہ کو سکھائی اور فرمایا کہ جو شخص یہ دعا اس انداز سے کرے گا جو کلمات آپ نے سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل کریں گے اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے دعا اس انداز سے سکھائی کہ اللہم مالک الملک تُعطِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک مِن من تشا وَتُعِزُّ من تشا وَتَزِلُّ من تشا بِيَذِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ تُعْتِيهِمَا مَن تشا وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَن تشا تُعْتِيهِمَا مَن تشا وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَن تشا اِرْحَمْنِي رَحْمَتًا تُغْنِنِي بِهَا عَمَّن سِوَاك یہ دعا خود نبی کریم علی صلات والتسلیمات نے ان کلمات کے ساتھ سکھائی ہے ہمیں اپنی دعاوں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات انیک صاحب جو آپ نے بھی اور مفتی صاحب نے فرمائی ہے وہ یہ کہ نسبی اور نسلی پراؤڈنس یہ یہود و نصارہ میں ہمیشہ رہی وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اللہ تعالی نے دیگر انسانوں کو پیدا کیا ہے اگر تم اس کے مقرب اور بہت چہیتے ہوتے اور بیٹے ہوتے تو فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تمہارے گناہوں کے نتیجے میں تمہیں عذاب کیوں ملتا اللہ نے ان سے وعدہ کیا اوفِ بِعَهْدِكُمْ اور یہ فرمایا کہ اوفو بِعَهْدِی اوفِ بِعَهْدِكُمْ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا لیکن وہ وعدہ اپنا پورا نہیں کر پائے اللہ نے اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام سے فرمایا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو شریعت عطا کی ہے آپ اس کی پیروی کرتے چلے جائیں گے اور ان کی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ جو امت کو نظام ملا ہے ایسا نظام کہ اگر یہ نافذ کریں گے وَلَوْا أَنَّهُمْ قَامُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اگر اس دیئے ہوئے نظام کو یہ نافذ کر لیں گے ہم ان کو اوپر سے بھی کھلائیں گے اور زمین بھی اپنے خزانے ان کے لئے کھول کر رکھ دے گی لَوْا أَنَّهُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَالتَّقَوْهُ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ آسمان و زمین کے دروازے ہم کھول دیں گے اگر یہ ہمارا دیا ہوا نظام اپنے ملک میں اپنی معاشرت میں تم نافذ کر لوگے پھر آگے یہ کہا اِنَّهُمْ لَيُّغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے پیارے اگر یہ نظام آپ دنیا میں نافذ کریں گے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لَيُّغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدْهُمْ أَوْلِيَا وَبَعْضِ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اور اللہ متقین کا دوست ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے نازم کر لیا ہے مومنین کی بدت کرنا اگر آج مسلم امہ بحیثیت مسلم امہ اپنے اس نظام پر جو اللہ نے اپنے حبیبِ کریم علی سرات و تسلیمات کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے اس نظام پر پوری جہد کے ساتھ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ عملی طور پر اس نظام کو نافذ کرتی ہے تو پھر اللہ کی نصرتوں کے دروازے ان پر کھل جائیں گے اور یہ ہی زوا کا تقاضہ ہے اس کی حلکی سی مثال ہم اپنے قریب میں دیکھ چکے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کچھ انداز سے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ پورا ملک امن سے اور امان سے اور آفیت سے بھر گیا اور جرائم پورے طور پر کنٹرول ہو گئے جس پوسٹ کی کاش کو دنیا نہیں روک سکی اللہ کا نظام ایک انداز سے نافذ کیا گیا تو دنیا دشمن بھی اس بات کے گواہ ہو گئے کہ اب پوسٹ کی کاش جو ہے وہ یہاں ختم ہو گئی ہے اور پھر اور پھر میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری ایسی قوتیں اور طاقتیں جو خود کو الہ کا درجہ دے چکی تھی وہ مٹی چاٹنے پر مجبور ہوئیں اس لیے میں یہ ارز کروں گا کہ اللہ کا دیا ہوا نظام جو اللہ نے اللہ اقتدار مقتدرِ اعلیٰ اور حاکمِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اس کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا یہ مسلمانوں کا فرض ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ اقتدار آج ان کے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی میں مہارتیں اور سائنسی اجادات میں مہارتوں کو اقتدار سمجھتے ہیں لیکن جو اللہ نے نظام دیا ہے وہ نظام نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات کے ذریعے سے اس امت کو ملا ہے اور اس نظام کو پورے تقاضوں کے ساتھ نافذ کرنے کی انیق صاحب انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے جب امت اس پر متفق ہو جائے گی پھر اللہ ان کے لئے آسانیہ فرماتے چلے جائیں گے انیق صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے روس رسوا ہوا اور ٹوٹا اسی طرح سے مسلمانوں کے بعض ملک جن میں مسلمانوں نے اپنے اپنی ذات کو مقتدر اعلیٰ سمجھا اور اپنی ذات کو حاکم حقیقی سمجھا وہ بھی پھر بکھرتے چلے گئے آپ کے سامنے عراق کی مثال ہے آپ کے سامنے لیبیا کی مثال ہے آپ کے سامنے اور بہت زاری مثالیں ہیں اگرچہ اس میں اور بھی ایلیمنٹ تھا امت کی تفریق کا لیکن ایک بات یہ بھی تھی اس لیے ہمیں اختدار کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس کو ملک اور قوم انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنا ہے پھر اللہ کی نسرتیں ہمیں حاصل ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکسا بڑا شکر گزار آپ کا آپ تشریف لائے سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات اس دعا کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی ہمارے معزز علماء نے ہمیں بتا دیئے جو ڈاکسا فرما رہے تھے کہ انفرادی سطح اور استعمائی سطح دونوں سطحوں پر دین کو غالب کرنا ہے یہ ہر شخص کی ہر گروہ کی ہر مسلمان ریاست کی اٹھاون مسلمان ریاستیں ہیں جہاں پر کلمہ گو افراد کی اکثریت ہے وہ کیا کر رہی ہیں ان کے پاس بھی اقتدار ہے تو ان کا اقتدار دین کے فروغ کے لیے دینی اقتدار کے نفاظ کے لیے